اسلام علیکم لاسٹ لیکچر میں ہم چیپٹر تھرٹین پڑھ رہے تھے اور ہم نے موشن کے بارے میں پڑھا تھا اینل موشن کی ٹائپس کے بارے میں ٹوڈے وی ڈسکس آباؤٹ ٹائم ٹائم کیا ہوتا ہے اس کا یونٹ کیا ہوتا ہے سب سے پہلے ٹائم کسی بھی ایک پیریٹ کو ڈیٹرمائن کیا جاتا ہے ٹائم میں کہ ایک پیریٹ جو گزر رہا ہے وہ ہمارا کہلاتا ہے ٹائم ٹائم کو میرڈ کیا جاتا ہے کلوکس اور وچیس کے ذریعے اور ان کے اندر جو آپ کا موشن ہوتا ہے وہ پریارڈک موشن ہوتا ہے یعنی کہ ایسا موشن جو اپنا موشن آفٹر ٹائم ریپیٹ ہوتا رہتا ہے سو اس طرح ہم اپنے ٹائم کو دیکھ پاتے ہیں جو ٹائم کا بیسک یونٹ ہوتا ہے وہ کلاتا ہے اور اگر ہم ٹائم کے دوسرے یونٹ کی بات کریں جو سیکن سے بڑے ہوتے ہیں اس میں آپ کا منٹ آ جاتا ہے اور ہور آ جاتا ہے دہ بیسک یونٹ آف سپیڈ ایز میٹر پر سیکنڈ لاسٹ کلاس میں ہم نے سپیڈ کے بارے میں پڑا تھا تو سپیڈ کا جو یونٹ ہوتا ہے وہ بیسک ہوتا ہے میٹر پر سیکنڈ پر سپیڈ دہ لارجر یونٹ آف سپیڈ ایز کلو میٹر پر ہور پر سپیڈ کو ایک دوسرے یونٹ میں ہم کلو میٹر پر ہور بھی کہہ سکتے ہیں میئرنگ ڈیوائسز سب اینسین ٹائم میئرنگ ڈیوائسز وہ سینڈرلز وارٹر کلوکز اینسین کلوکز پرانے وقتوں میں جو ٹائم کے لیے ہم ڈیوائسز یوز کرتے تھے اس میں نمبر ون پہ آتا تھا سینڈرل جو آپ کا سن کی مومنٹ پہ ورک کرتا تھا دوسرا آپ کا آتا تھا وارٹر کلوک جو آپ کے وارٹر کے بیسز پہ ٹائم کو ڈیفائن کرتا تھا اور تھرڈ میں آتا تھا سینڈ کلوک جس کے اندر مٹی کے ذریعے سے ہم ٹائم کا پتہ لگاتے تھے تو یہ ہمارے پرانے زمانے میں یوز ہونے والے ٹائم کے میئرنگ ڈیوائسز ہیں جس لئے یہاں پہ آپ کو شیپ دکھائی جاریے سینڈرل جو ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے وارٹر کلوک اینڈ سینڈ کلوک میئرنگ سپیڈ اب سپیڈ کو ہم کس طرح میئر کر سکتے ہیں دا سپیڈ آف این آبجیکٹ کین بی میئر ایف وی نو دا دیسٹن کورڈ بائی آبجیکٹ اینڈ دا ٹائم ٹیکن سپیڈ اگر میں معلوم کرنا ہے تو اس کے لئے میں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم دیسٹن کتنا کورڈ ہوا ہے اور اس کو کتنا ٹائم لگا ہے اگر ایک کار ہنڈریٹ کلو میٹر کا ڈسٹن تیہ کرتی ہے دو گھنٹے میں تو بتائیں کہ اس کی سپیڈ کتنی ہوگی تو ہم لکھیں گے جو اس کار نے ڈسٹن کورڈ کیا ہے وہ ہنڈریٹ کلو میٹر ہے اور ٹائم جو ہمیں لگا وہ ٹو آور ہے تو اب ہم یہاں پہ لکھیں گے سپیڈ کا فارمولا سپیڈ برابر ہے ڈسٹنس اپون ٹائم یہ لاسٹ لیکچر میں ہم نے اس کا فارمولا پڑھا تھا اب ڈسٹنس کی جگہ پہ لکھیں گے ہنڈریٹ اور ٹائم کی جگہ پہ لکھیں گے ٹو اب ہنڈریٹ کو ٹو سے ڈیوائیڈ کروائیں گے تو آنسر آئے گا ففٹی تو ہمارے کار کی سپیڈ ہو گئی ففٹی کلو میٹر پر ہور یعنی کہ اگر کار ایک کار جو ہے ہنڈریٹ کلو میٹر سفر تیہ کر رہی ہے دو گھنٹے میں تو اس کار کی سپیڈ ہوگی ففٹی کلو میٹر پر ہور جس لیک اگر ہمیں کار کی سپیڈ اور ٹائم کا پتہ ہے کہ کار کی سپیڈ اتنی ہے اور اس وہ اتنا ٹائم تک موف کر رہی ہے تو ہم بتا سکتے ہیں کہ اس کی دسٹنس نے کتنا کبر کیا تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا دسٹنس معلوم کرنے کے لئے سپیڈ کو ملٹی پلائے کرنا پڑے گا ٹائم کے ساتھ تو اس پیڈ ہمیں ملا باتا ففٹی جیسے کہ ہم نے معلوم کیا اور ٹائم تا ٹو ہور جب ففٹی کو ٹو سے ملٹی پلائے کروایا تو دیکھیں ہنڈریٹ کلو میٹر اوپر ویسے ہی آ گیا یعنی کہ سپیڈ اور ٹائم کی وجہ سے ہم دسٹنس معلوم کر سکتے ہیں اور اسی طرح اگر ہمیں دسٹنس اور سپیڈ کے بارے میں پتا ہے تو ہم ٹائم بھی معلوم کر سکتے ہیں کہ ایک بارڈی ہنڈریٹ کلو میٹر چل رہی ہے ایک کار اور اس کی سپیڈ ہے ففٹی تو بتائیں اس کو کتنا ٹائم لگا تو ٹائم کے لئے جو فارمولا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے دسٹنس اپون سپیڈ تو دسٹنس کی جگہ پہ آپ لکھیں گے ہنڈریٹ اور سپیڈ کی جگہ پہ لکھیں گے ففٹی تو ہنڈریٹ ڈیوائیڈ بائی ففٹی ہوتا ہے ٹو تو ٹائم ہمارا ہو گیا ٹو ہاور تو اس طرح تین فارمولوں کے ذریعے ہم سپیڈ دسٹنس اور ٹائم یاد رکھ سکتے ہیں سپیڈ کا فارمولا ہوتا ہے دسٹنس اپون ٹائم دسٹنس کا فارمولا ہوتا ہے سپیڈ ملٹیپلائی بائی ٹائم اور ٹائم کا فارمولا ہوتا ہے دسٹنس اپون سپیڈ اب ہم بات کرتے ہیں سپیڈو میٹر آپ کے کار یا آپ کے بائیک کے اندر تو طرح کے اسٹرومنٹ لگے ہوتے ہیں فرسٹ اس سپیڈو میٹر سپیڈو میٹر اس سپیڈو میٹر ایز ایڈیوائیس وچ میرد دا سپیڈ آف وائیکل ان کلو میٹر پر ہور تو سپیڈو میٹر ایز ایڈیوائیس ہوتا ہے جو میر کرتا ہے کسی بھی وہیکل کی سپیڈ کے بارے میں وہ بھی کلو میٹر پر ہور کے حساب سے اور اوڈو میٹر اوڈو میٹر ایز ایڈیوائیس وچ میرد دا دسٹنگ کورڈ بائیہ وائیکل اور اوڈو میٹر ایڈیوائیس ہوتا ہے جو آپ کا بتاتا ہے کہ آپ کی کار نے اب تک کتنا دسٹنگ کورڈ کر لیا ہے تو یہ جو آپ کو اوپر والے نمبر فرسٹ میں جو آپ کو اوپر والے نمبر نظر آرہے ہیں 0, 20, 40, 60, 80, 100 یہ آپ کے سپیڈ میر کرتے ہیں اور دوسری پچر میں جو آپ کو یہ سینٹر کے اندر باکس میں نمبر نظر آرہے ہیں جس لائک 0, 5, 4, 9, 0, 2 یہ آپ کا اوڈو میٹر یعنی کہ ڈسٹنس کے بارے میں بتاتا ہے اب ڈسٹنس کو ٹائم ٹسٹن ٹائم کو گراف کے ذریعے بھی ڈیفائن کیا جاتا ہے فرزیمپل ہمارے پائک چارٹ ہے کہ ایک کلومیٹر ہم نے ایک منٹ میں تیہ کیا دو کلومیٹر ہم نے ایک منٹ میں تیہ کیا تین کلومیٹر ہم نے تین منٹ میں تیہ کیا چار کلومیٹر چار میٹر میں تیہ کیا پانچ کلومیٹر ہم نے پانچ منٹ میں تیہ کیا تو ایسا جس میں ٹائم جتنا ہم کلومیٹر تیہ کر رہے ہیں اتنا ہی ٹائم لگ رہا ہے تو ایسے کا گراف ہمیشہ بنتا ہے straight line اگر آپ کی object constant speed کے ساتھ with respect to time move کر رہی ہے تو اس کا جو گراف ہوگا وہ straight line بنے گا جیسے کہ اس گراف میں دکھایا جا رہا ہے پر اگر speed آپ کی چینج ہوتی جا رہی ہے time کے ساتھ تو آپ کا جو گراف ہے اس کی جو line ہوگی وہ چینج ہو جائے گی تو یہ تھا آج کا topic thank you